بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں میں رانہ ازیر ہوں ندگم جیسے ہی جیسے ہواوں کا رخ تبدیل ہونا شروع ہو چکا ہے حکومت کے لیے مشکلات میں مزید اضافہ ہو رہا ہے شباز شریف صاحب کی صحیحت بھی خراب ہو گئی ہے ذہنی توازن بھی خراب ہے ان کا اور پھر میاں نواشب صاحب جو ہیں ان کو بھی ڈپریشن بڑھتا چلا جا رہے ہیں کہ وہ اکیلہ زیادہ رہتے ہیں وہ اپنی پارٹی کی لوگوں سے نہیں ملتے ذرائع نے بہت ساری چیزیں ہمیں کنفرم کی اور میں نے بہت ساری ویڈیوز میں اس کو ریپورٹ بھی کیا کہ میاں نواشب صاحب کے ڈپریشن میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ یہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں لیکن ان کو ملک چھوڑنے کی اجازت نہیں دی جا رہی پجناب میں کچھ بڑی خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر وہا ہوں سب سے پہلی خبر پر آج ہم نے بات کرنی ہے کہ عمران خان اور آرمی چیف سپہ سلار جنرل آسیم منیر صاحب کے درمیان مذاکرات کا اس وقت نیا دور شروع ہوا ہے اور یہ خبر میری نہیں ہے یقین پاکستان بھریگین صاحب کا سپوک پرسن جو ہے وہ اس خبر کو ریپورٹ نہیں کر رہا بلکہ ڈی ایج کو کے ترجمان کی جانب سے اس خبر کی تستیق کر دی گئی اب یہ معاملہ کیا ہے میں نے کچھ اہام تری ثبوت آپ کے سامنے رکھ رہی ہے سکرین پر بہت سے چیزیں آپ کے سامنے چلوانے ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو چکے کہ اس وقت پسے پردہ کیا کچھ ہو رہا ہے اور سیاست امیشہ وہی ہوتی ہے جو پسے پردہ چل رہی ہوتی ہے ورنہ آپ کو مینسٹری میڈیا کے اوپر تو وہی چیزیں ہر آ رہی ہوں گی جو صرف پارٹی بیانیاں ہیں تو ایک طرف تو مران خان اور آسی مریس صاحب کی مذاکرات کے اوپر بات کرتے ہیں اور پھر میاں شباز شریف جو وزیراعظم پاکستان ہے جیسے بھی بنے خیر وہ وزیراعظم تو ہیں ان کے صیفے کی تاریخ کا بھی اعلان ہو چکا ہے چلیں یہ بھی ایک بہت پری خواب اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹی چیز آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر آج تو پاک فوج نے جناب کمال کر دیا ہے پاکستان کی فوج یہ سمجھ چکی ہے کہ ان کو ری ایمیجنگ کی ضرورت ہے ان کو اپنا جو ہے وہ نیریٹیو بیلڈ کرنے کی ضرورت ہے تو آج فوج نے کمال کر دیا ہے اور پھر خلیلو رحمان کمر ان کی نازیبہ ویڈیو سامنے آئی ہے جس طرح دل دہلا کے رکھتی ہے اور وہ ویڈیو کا ہم نے آج پوسٹ مارٹم بھی کرنا ہے وہ ویڈیو کس کے ساتھ بنی کب بنی کیسے بنی کیسے ان کو ہنیٹ ریت کیا گیا آج اس حوالے سے بھی ہم نے بات کرنی ہے اگرات میں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کرنے بلائیکن کو دبا دیں آنے والی تمام تر اپ ڈیٹ ساتھ کی خدمت میں بھروقت پیش ہوتی رہیں نادگم سب سے پہلے عمران خان اور بوشرا بی بی کے مقدمات کے حوالے سے میں کچھ آپ کو خبریں رکھتا ہوں کہ پاکستان طریقے میں سب سے قائد عمران خان جو ان کو بارہ مقدمات میں جن کا ریمانڈ لاہور ہائی کوٹ کی جانب سے قلدم قرار دیا گیا تھا اور جسس تاریخ علیم شیخ ساتھ نے یہ فیصلہ سنایا تھا تو آج عمران خان نے نو مئی کے بارہ مقدمات میں سمانت کے لیے لاہور کی انصداد دیشتگردی کے عدالت سے رجوع کر لیا ہے جس میں جناہ ہاؤس حملہ کیس ہے اسکری ٹاور کیس جلاہ گھراہ اسمیت دیگر مقدمات میں خان کی رہائی کی استعداد کر دی گئی ہے اور عمران خان ساتھ نے یہ استعداد اپنے وکیل سلمان اکم راجہ کی طرف سے انہوں نے یہ اپیل دائر کر دی کہ ان کو بارہ مقدمات میں یہ سمانت دیشتگردی اور دوسرا یہ کہ عمران خان صاحب کو اسلامت ہائی کوٹ میں کیس سل رہے جو توشہ خانہ کی نئی انکواری شروع ہوئی نیت کی جانب سے جس میں خان صاحب کو دوبارہ گرفتار کر دیا گیا اور ایک کیس میں جس میں خان صاحب کو پانچ اگست کو گرفتار کیا گیا تھا توشہ خانہ میں جب ان کو سزا ہوئی تھی پہلی تو اس سارے کیس کے بعد اسلام والا ہائی کوٹ نے وہ کیس اڑا کر رکھ دیا تلدم قرار دے دیا عمران خان کی صدام کو عمران خان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا تو پھر جب وہ کیس بھی اڑ گیا ہر طرح سے چیزیں جو ہیں وہ انصورتیال بن گئی تو جناب اب جو خبر میرے پاس موجود ہے وہ یہ ہے کہ اب اسلام والا ہائی کوٹ سے بھی جو نیت توشہ خانہ انکواری کی کیس ہے وہ بھی صداد تلدم قرار ہو سکتی ہے اس میں بھی خانصہ کی رہائی ہو سکتی ہے اب بشرا بی بی کے حوالے سے خبر ہے کہ بشرا بی بی کی مشکلات پر اضافہ گیرہ مزید کیس میں ان کو ملزم نامزد کر دیا گیا ہے اسلام والا ہائی کوٹ میں سابق وزیراعظم کی اہلیہ کے خلاف درج کیس کی تفصیلات پرامی کیس کی سماعت ہوئی جہاں راول پنڈی اور اسلام والا پلیس نے اپنا جواب جمع کروا دیا جس سے معلوم ہوا کہ راول پنڈی پلیس نے بشرا بی بی کو نو میئے کے گیرہ کیس میں ملزم نامزد کر دیا ہے اب بشرا بی بی کا تعلق سیاست سے نہیں ہے نہ وہ پاکستان تھے گی ان ساتھ کو حصہ نہ وہ سیاست کرتی تھی نہ وہ کرتی ہیں نہ وہ گھریں گی اب ان کو بھی ان سیاسی کیس میں رگڑا جا رہے ہیں اب ان کا تنپیلی سے نکتا ہے مریم نواز صاحبہ کے ساتھ کہ مریم نواز تو ہے اس کو بھی اپنی جیل کنبر ڈالا تھا اس کو جناب ان کے والے ساتھ کے سامنے گرفتار کر لیا تھا مریم نواز اپنے والد کے ساتھ سیاست کرتی تھی مریم نواز تک قریر کرتی تھی مریم نواز پاک فوج سے اخلاق آ کر نارے لگاتی تھی یہ تو دہشت گردی ہے اس کے پیسے وردی ہے اس طرح کے نارے لگائے گے اب مریم نواز صاحبہ کو جب صدائی ہوئی تو ان کے جو ایسٹ سے اس کے اوپر جو انہوں نے کرپشن کا حرام کا پیسہ اکٹھا کیا ہوا تھا اب بشرا بی بی کے اوپر کون سی ایسی آپ نے جو ہے وہ نو مہی کا آپ نے الزام آئید کر دیا کہ یہ نو مہی میں ہمیں مطلوع ہیں تو یہ جناب بہت پڑا محصر مائن تھی بشرا بی بی نے پتہ نہیں اداروں کو علاقہ رکھ دیا جناب ان کو گیارہ مقدمات میں گیارہ کیسس نے ملزم جو ہے وہ جناب نامزد کر دیا ہے اب یہ ساری سروتیال سارا سمیریوں میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا اب آگئے جلتے ہیں سب سے بہلے سیلیں بات کر لیں خلیل و ریمان کمر ساتھ کی پھر پولیٹکس کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں خلیل و ریمان کمر ساتھ جو ہیں ان کو جیسے ہنی ٹرائپ کیا گیا آمنہ عروج نامی ایک خاتون آہور میں ان کے ذریعہ ان کو ہنی ٹرائپ کیا گیا اور پھر ان تمام ملزمان کو ان پورے گروپ کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ان کو جناب پولیس نے پکڑ لیا اور اس کے بعد جناب خلیل و ریمان کمر ساتھ انہوں نے ڈراما لکھنا ہے تو رات کو بارہ ایک بجے گھر سے لے گئے تو وہاں پر جناب ان کو ہنی ٹرائپ کر لیا گیا وہاں پر ان کو مارا گیا اور جو ان کی حالت ہوئی وہ سب کچھ آپ کے سامنے تھا اس کے بعد انہوں نے جناب یہ بیانیاں بنا دیا کہ مجھے ہنی ٹرائپ نہیں کیا گیا مجھے جناب اگواہ کیا گیا تو آج آمنہ عروج نامی لڑکی جو ہے اس کی ویڈیو خلیل و ریمان کمر صاحب کے ساتھ اب کمیونٹی گائی لینڈز کا ایشو ہے اور ظاہرہ یہ ویڈیو جو ہے وہ مائے بہنیں بھی دیکھتی ہیں تو یہ پوری ویڈیو تو میں آپ کے سامنے سقین کے اوپر نہیں چلوارا اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ خلیل و ریمان کمر صاحب ہیں جو رنگ للیاں منا رہے ہیں آمنہ عروج نامی لڑکی کے ساتھ اور خلیل و ریمان کمر صاحب اگر آپ ان کے لیکچر سن لینا وہ جناب اس سے بڑا کوئی اسلامیک سکوالر دنیا میں پیدا ہی نہیں ہوا اتنے ایسے ایسے دو تقیقی عورت یہ عورت وہ اس طرح کے زمان اور نیشنل ٹی وی کو بیٹھ کر استعمال کرتے تھے تو پھر وہ اپنے آپ کو ایک ہیرو سمجھتے تھے آج وہ بے نکاب ہوگئے آج گمدی ویڈیو لانت ہے ایسے لوگوں کے اوپر جناب جو لڑکیوں کو غلط استعمال کرتے ہیں اس سے پہلے بھی میرے پاس بہت ساری انفرمیشنز موجود تھی خلیر رحمان کمر صاحب کے حوالے سے کہ وہ کس طرح سے لہور کی ہنیورسٹیز کی سٹورنٹس کو لڑکیوں کو جو ماسٹرز کی سٹورنٹ بیچلرز کی سٹورنٹ ہیں ان کو جناب ٹریک کرتے تھے وہ انٹریوز لینے آتی تھی ان کا اور پھر خلیر رحمان کمر صاحب جو ہیں وہ ان کو پروپوز کر کے ان کو اپنے گھر بھلا لیتے تھے اس طرح کی انفرمیشنز بھی ہمارے پاس موجود ہیں تو اب یہ جناب کھل کر سامنے آگئے ہیں اور یہ آمنہ عروج نامی لٹکی کے ساتھ جو نظر آ رہا ہے جو بتایا جا رہا ہے کیونکہ یہ ویڈیو جو ہے وہ جناب لیک ہوئی ہے اب آگے بڑھتے ہیں جناب شباز شیف صاحب کے اسطیفے کی خبر جو ہے وہ جناب سامنے آئی ہے اور اسطیفے کی تاریخ کا اعلان ہو چکے تو آج پاک فوج نے جناب کمال کر دی ہے پاکستان کی فوج کو ایک چیز جو بڑی واضح ہو گئی کہ عمران خان صاحب کے ساتھ آپ جو لڑائی لڑ رہے ہیں یا جو یہ انا کی جنگ ہے یہ انا کی جنگ نہیں ہے یہ عمران خان کے خلاف جنگ نہیں ہے پاکستان کی خلاف جنگ ہے یہ پاکستان کی عوام کے خلاف جنگ ہے اب وہ کیسے ہیں عمران خان صاحب کو تین کروڑ پاکستانیوں نے بورٹ دیا عمران خان صاحب کو عوام نے نبی فیصد منڈیٹ دیا عمران خان پاکستان کا سب سے مقبول تر ہی لیڈر ہے پاکستان کی عوام کے دلوں میں وہ بد سکھ ہے وہ رچہ ہوا ان کے دلوں میں تو آپ اس کے عوام کے دلوں سے کیسے نکال سکتے ہیں ایک چیز ہوئی ہے اب فوج کو نظر آ گیا کہ اس پورے ہمارے ملک میں انویسمنٹ کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے چینہ نے پاکستان کو فرس پرورٹی کنٹری سے نکال دیا سعادی رب نے پاکستان کو ڈیفرٹ پیمٹ کے پر ہمیں آئل دیا جا رہا تھا یعنی کہ جو ادھار تیل دیا جاتا تھا سعادی ربیزانی سے پاکستان کو انہوں نے وہ دینے سے انکار کر دیا اور وہ سہولت ہمیں کہا کوئی اثر ہوئی تھی عمران خان صاحب کے دور میں سہولت کوئی اثر ہوئی تھی آج اس امپورٹیڈ رجیم کو انہوں نے یہ وہ ڈیفرٹ پیمٹ کے اوپر پیٹرل دینے سے انکار کر دیا ہے ہم نے کی کانگرس کو دیکھیں ہم برطانی پارلیمنٹ کو دیکھیں یونائٹی نیٹسنٹ کا رکھیں گروپ یہ بات کر رہا ہے عمران خان کی گرفتاری غیر قانونی تھی اس کو فل فور رہا کیا جائے اب انٹرنیشنلی جو پیشر ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے عمران خان کی رہائی کو لے کر مطالبات کیے جا رہے ہیں تو جناب آج ہوا جیے کہ جو باخبر ذرائع ہیں وہ اس خبر کی تصدیق کر رہے ہیں پہلے بھی خان صاحب نے اپنے یہ پی ٹی آئی کو اپنی جماعت کو یہ پیغام کنچایا کہ آپ دسمبر سے پہلے جو ہیں وہ سیاستدانوں کو انتہائی بانڈے طریقے سے استعمال کر کے ٹی شو پیفر کتنا پھار کر باسکٹ میں پھینک دیتے ہیں تو میاں شواز شیف صاحب جس طرح سے بانڈے طریقے سے اس پوری تعدیش کا حصہ بنتے ہیں اور جیم چینج کے بعد وزیراعظم بنتے ہیں اور پھر جیسے فارم پور ڈی سیون کا وہ وزیراعظم بنا یہ پوری پاکستانی قوم نے دیکھا ہے کہ سترہ سیٹوں ملا اس کو اپنی وزیراعظم لگا دیا تو پاکستان کی اسٹابلشمنٹ جو ہے ان کا گھند اٹھانے سے کاسی رہے ہیں وہ عوام میں نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے ان کا ایک بندہ عوام کے نکل جائے چاہے وہ اسٹابلشمنٹ کا ہو چاہے وہ جناب اس پوری حکومت کا ہو عوام اس کو انڈے مارتی ہے ٹمارٹر مارتی ہے تو یہ اس وقت پاکستان کی شروع تحال ہے تو اگلے چند گھنٹوں میں جناب نیاں نواز شیف صاحب جو ہیں ان کی شباز شیف کے ساتھ اہمگامی ملاقات متبقے ہیں اور شباز شیف صاحب نے دورہ کرنا تھا بیرین ملکہ وہ دورہ بھی منصوب کر دیا گیا ہے اب وہ دورہ نہیں کرنے جا رہے وجہ کیا بنائی گئی ہے کہ شباز شیف صاحب کی حالت خراب ہے تو ظاہرہ حالت تو خراب ہونی ہے حالت تو پتلی ہونی ہے کہ عمران خان کا خوف ہے عمران خان اس کامی بیپ اور وہ واپس آ رہے ہیں اور یہ تو بات رنہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے آم بے ریکر کی جب عمران خان واپس آئے گا پھر ہمیں اسٹابلشمنٹ نہیں بچا سکتے گی اب پھر کسی کا باپ بھی آپ خان سے نہیں بنٹھ سکتے اے اس وقت خان کا خوف تو بول رہے ہیں خان ان کے حساب پر تاری ہے خان ان کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بناوا ہے یہ ایک حقیقت ہے اٹل حقیقت ہے آپ اس کو پاکستان کی پولٹکس سے ماینس نہیں کر سکتے بالکل ویسے ہی جیسے آپ پاکستان کی سب سے طاقتر شخصیت کی انوالمنٹ پاکستان کی پولٹکس سے ماینس نہیں کر سکتے tariq می 54 Si hiرnın پاکستان کی پولٹکس سے جناب میں بات بتا رہا ہوں کہ عمران خان کے ساتھ کچھ ملاقاتیں ہوئیں اور ملاقاتوں کی جو جناب لائنے لگیں اور کچھ معاملات پر خان صاحب سے معافی بھی مانگ لیں تو اب فوج یہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب ایٹلیس وہ نو مئی کو اسیپٹ کر لیں گے جانب انہوں نے کیا خان صاحب کہتے ہیں جناب میں نے نہیں کیا جو کرنا ہے کہ کل بھی خان صاحب نے کہا کہ جی ہاں میں نے کہا تھا کہ جی ہاں میں نے کہا تھا کہ جی ایسٹو کے بعد آپ نے جا تجاج کر سکتے ہیں آپ الیکشن کمیسن کے دفاتر کے بعد تجاج کر سکتے ہیں آپ پرائم میسر آفیس کے بعد تجاج کر سکتے ہیں تو آپ جی ایسٹو کے باہر تجاج کو نہیں کر سکتے ہیں یہ ایک جی ایسٹو بھی ایک اینی ادار ہے اور ہم ہمی لوگ جو ہیں ان کو یہاں پر لے کر آفیں اور ہم ہم ہی ٹیکس پر کرتے ہیں جس کی وجہ سے یہ پورے ادارے جو ہمیں چل رہے ہیں تو جناب امدان خرچ صاحب کے حوالے سے جو خبر ہے انسار عباسی صاحب یہ جناب جی ایش کیو کے غیر سکاریت اور جمان ہیں اور یہ وہی بات لکھتے ہیں یہ وہی بات بولتے ہیں جو ان کو پیچھے سن کے انگویے کیک جاتی ہے تو اس طرح کے لوگ چیمہ پیغام رسانی کے لیے استعمال ہوتے ہیں انصار عباسی صاحب یا سینر صاحبی بھی ہیں انہوں نے جناب یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ عمران خان نے اپنی جماعت کو یہ گرین سکنل دے دیا کہ وہ اسٹابلشمنٹ سے جناب معاملات بہتر کرے اور آج میں آپ کو ایک اور بڑی خبر دے دوں کہ آج چونک کانیوکن انہوں نے یہ بھی بات کی کہ فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے فوج انہوں نے حکومت کی مات نے اگر feared میں صاحب نے کہا کہ ہم مذاقعات کیلئے تیار ہیں فوج اپنا جو ہے وہ نمائندہ مقرر کریں ہم نے فوج پر الزامات نہیں تنقید کی تھی گھر میں کوئی بگڑا ہو بچہ ہو تو اس پر تنقید کی جاتی ہے اور جب تک کسی دارے پر تنقید نہ کی جائے تو جناب وہ دارہ بھی صحیح کام نہیں کرتا تو عمران خان صاحب نے کہا دیا کہ ہم ان ذاکرات کے لیے جناب تیار ہیں تو لہٰذا اب یہ چیزیں ہیں کہ عمران خان صاحب میں انہوں نے فوج کو گریز سے گلے دیا ہے یہ ہمارے ملک کے بھی بہتر ہے کیونکہ یہ فوج بھی ماری ہے یہ ملک بھی ہمارا ہے ہاں اگر یہ کچھ سمجھتا ہے کہ عمران خان صاحب چوہے وہ ڈھیل کر رہے ہیں آپ نے اس کی گریز نہیں دیکھی کہ جب اس کو تین نومبر کو گولیاں ماری گئی تھی مزیر آباد کے مقام پر وہ شخص گولیاں کھا کر بھی اس نے مقا لہرائے تھا اس نے اپنی قوم کو حصلہ دیا تھا اس نے حصلہ نہیں توڑا تھا گولیاں کھا کر وہ شخص 26 نومبر کو راول پنڈی کے مقام پر ایک دھرنا لے کر آتا ہے وہ ویلچیر پر آیا تھا وہ جناب بڑی مشکل سے بزاکیوں پر آیا وہ اس نے وہاں پر جا کے للکار تھی اس کو کسی کا خوف نہیں ہے عمران خان صاحب نے پھر آٹیکل لکھا کہ مجھے مرنے سے ڈر نہیں لگتا اگر یہ سمجھتے ہیں مجھے مار دیں گے اور پھر میری آواز بند کر لیں گے میں پھر بھی بولتا رہوں گا تو جب یہ شخص جو یہ بات کر رہا ہے وہ ایک سال سے ان سے لڑ رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب ڈیل کر کے ان کے ساتھ باہر آ جائیں گے وہ اپنی جس نے تقریباً اس نے ایک ہسٹری لکھ دی ہے وہ دنیا کے سب سے مقفول ترین لیڈرز میں سب شامل ہو گیا ہے کیا وہ اپنی ہسٹری کو اس طرح سے خراب کرنا چاہے گا تو یہ بلکل یہ بات پختر پر لکی رہے ہیں آپ عمران خان کو ہرا نہیں سکتے آپ خوشبو کو قید نہیں کر سکتے آپ ایک اپنی ازاد شخص کو جیل میں بند کر دیا آپ جب خوف میں مبتلا ہوں آپ اسے جب ڈیل نہ کر رہے ہوں آپ نے اس خوف سے خان کو قید کر دیا لیکن آپ اس کو ہرا نہیں پائے آج سسٹر نے باقاعدہ طور پر اس کا اطراف کر دیا اب تک علیتہ ہی اتنا خیال کیا اور شنگر بنازمی خیال اتنا اللہ کے بعد پاکستان سندھا بات